اسلام علیکم کیا چلے ٹھیک اور نہ خوش ہو عید مبارک ابے جلدی بول کل صبح پنویل نکلنا ہے ہاں جی سب مسلمانوں کا میری طرح سے بہت بہت زیادہ عید مبارک آج بہت ہی خوشی کا دن ہے سب مسلمانوں کا بہت زیادہ عید مبارک جتنے بھی بہن میں ہمارے باہر کے ممالک میں ہوں ان کو بہت زیادہ عید مبارک تو واقعی یہ سین ہے کہ آپ سب سے پہلے دروت چک پڑھ لیں یہ عید کا فس ڈے تو آج انشاءاللہ ہم نے قربانی کرنی ہے تو ابھی چلتے ہیں عید پڑھنے کے لیے ابھی میں سو کے اٹھا ہوں موہ سو دویا میں نے سیدھا میں نے فون پکڑ لیا تو باقی میں نے ابھی کچھ بھی نہیں کیا بس میں نے موہ دو کے فون پکڑ لیا تو ابھی آپ میری حال شرط دیکھ سکتے ہیں کہ میں ابھی بھی سو کے اٹھا ہوں تو ابھی جا کے کپڑے پہنتے ہیں ناتے شاتے ہیں پھر چاہتے ہیں عید پڑھنے کے لیے پھر آپ بساتے ہیں پھر چاہتے ہیں تو آپ سب کے لیے ہاں درود چاہتے ہیں درود چاہتے ہیں پھر چاہتے ہیں تو باقی اب ہم بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ہمیں بھی اللہ جنات میں عالم کام بتاہ فرمائے تو اللہ ہمیں نے ایک بنائے تو ابھی چلتے ہیں یا پھر ناتش آتے ہیں کپڑے شپڑے پہنتے ہیں تو چلیں پھر let's go یہ میرا سوٹ ہے وائیڈ کلر کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ بھی پہنتے ہیں مجھے وائیڈ کلر کا سوٹ پہنے گی ذرا بھی تمیز نہیں ہے مجھے دو گھنٹے بین پہنے جاتا ہے اتنا مطلب میں نہیں پہن سکتا وائیڈ کلر کا سوٹ باقی یہ سینہ کے بین آتے ہیں تو واپس آکے میں اتار دوں گا یہی ٹریس میں پہنل دوں گا تو کسائی بن جائیں گے ہم خود دی کیونکہ ہم خود دی گربانی کرتے ہیں خود دی گوشت کھاٹتے ہیں تو کھاٹتے کھاٹتے مجھے یاد آگی کہ وہ بھی میرا اس سے ہی کھاٹ کے گئی تھی امدلا کروں یار اچھا یار بھی چلتے ہیں نکلتے ہیں پھر اچھا جی ابھی ہم نے ناشا لیا ہے وہ بھی جا رہے ہیں ہم میرے پڑھنے کے لیے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں ابھی بیڑے کو یہ مانے لیا تھا یار ہنجی کی آل چالے ٹھیک ہو اوے اس سے ٹرگتا ہے یہ ناوکر میری میم نہ بنی ہو آجی چلو چلتے ہیں ہیری چپ پڑھ کے آتے ہیں واپس اچھا جزا کیوں اچھا آپ اچھا جائے اچھا جائے اچھا جائے اچھا جائے پھر نمبر تمہارے شیخ اچھا جائے ہمیں واپس تو سب مسلمانوں کو میری طرف سے بہت بہت زیادہ عید مبارک اور جتنے بھی مسلمان بیند بھائی ہمارے باہر کے مبارک میں ہیں ان کو بہت بہت زیادہ عید مبارک کو بھی اس نینہ کے ابھی ناشتہ وغیرہ کرتے ہیں کوئی چیشے پیتے ہیں تو اس کے بعد چکن لینے جانا میں نے بید ہو اوہ اس لیکن سے ایک اینڈ میں ایرپور میں اینڈ میں تو نہیں ہے نیو سیٹری سے ٹائم بھی لگتا جاتے ہوئے تو اس وجہ سے نہ جا کے چکن بھی لے کے آنا واپس تو شاید ہم قربانی تھوڑا سی لیٹ کریں کیونکہ تدر کے گھر بھی قربانی آیا تو یہ ہوتا ہے کہ ہم مل بانٹ کے مطلب بھی بہت زیادہ کٹتے ہیں ہم شاید نہیں لے کے آتے خود قربانی کرتے ہیں تو اس وجہ سے نہ مل بانٹ کے ہم کٹیں گے لیٹ ہو جائے شاید تو ابھی ہر میں کر کے باگیچے میں کھڑا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا باگیچہ یہ سبزیاں شبزیاں انترخت وغیرہ لگے ہوئے ہیں یہاں پر مزے کا سینہ وہ مالٹے بھی لگے ہوئے ہیں ابھی یہ نار لگا ہوئے ہیں ہے ابھی سبتے ہیں ناشتہ وغیرہ کر رہے ہیں اچھا جی ابھی ہم ناشتہ وغیرہ کرنا لگے ہیں میرے پاس ناشتے میں ہیں ابھی چائے اور ساتھ بریڈ اور ساتھ کیک پیس تو بھی کھاتے ہیں اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم فیورٹ میری فیورٹ چیز اوہ یار لیول بہت ہی مزے جائے ویسے تو چاہے مجھے جا کے لگے کہ سٹمک میں کیونکہ مجھے شدید جلن ہو رہی ہے آج شدید ہو رہی ہے جلن مجھے اور کل بھی مجھے شدید جلن ہو رہی تھی آتے ہیں ابھی اس کو پھر آپ سے کھا کے ملتے ہیں مبارک 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 اچھا جار ابھی یہ سینے کے میں لیٹا ہیٹا ہاں میں سو جاتے ہیں شاید نیند پوری ہو جائے مگر میں سو ہی نہیں ہوں ابھی ٹائم دیکھیں دس پچ کے دس منٹ ہو گئے ہیں اچھا جب ہم جانور کو زبا کرنے لگیں تو سب سے پہلے دعا ہو گئی اس کے بعد جانور کو چھوڑی وغیرہ کریں گے مطلب زبا کریں گے تو پھر اس کے بعد گوشت وغیرہ بنائیں گے یہاں پہ میں اس لئے نہیں تھا بہتا ہوں کیونکہ یہاں پہ شور بہتا تھا باتیں پہ رہے ہیں تو اس وقت سے سہی رکار نہیں تھی اوری ویڈیو تو پھر میں نے اسی مطلب ویڈیو شوٹ کر لیا یہاں پہ ہم سارے گٹھے ہو گوشت کاٹ رہے تھے یہ فیصل صاحب آپ کی گوشت کاٹ رہے ہیں اسے ہی اس کو میرا کٹھا پھر بلکل اچھا جار ابھی ہم گوشت کاٹ رہتے ہیں نیچے تو بھائی کہتا ہے کہ روٹین کارٹر دے ہو کیونکہ جو قدم بگیارا ہم سب گٹھے ہو گوشت کاٹتے ہیں دوست تو ان کے لئے کھانا چاہنا بنا رہے ہیں تو ان کے لئے روٹین کارٹر دن میں جا رہے ہو گی تو بھی چلتے ہیں روٹین کارٹر دیتے ہیں نان اور روٹیاں میں ابھی آرڈ کرنے جا رہا ہوں تو پھر جا کے ساڑھے چار و جتاک ریڈی ہوگی ہمارے سارے نوجوان گوشت کاٹ رہے ہیں یہ فیصل صاحب کو چیک کریں گوشت کاٹ رہے ہیں گوشت کا کیمرا ہمارے ہیں یہ تا مور ڈھون ہے اس نے بائک سٹارٹ کیا ابھی ہم روٹین کارٹر دنے جا رہے ہیں وہ بھی آسن بھائی کے 46 پہ یہ سینہ کے کہتے ہیں کہ ہم ڈھائی بجے تندور بند کر دیں گے اور ہمیں 4.30 بجے نانچ کریں گے وہ بھی چلتے ہیں کسی اور تندور پہ تو وہاں پہ ان سے بادشت کرتے ہیں کہ تندور کھولے ہوگے یا بند ہوگے ہمیں نہیں بتا ڈھائی بے سالن میں ڈھائی بڑھا ڈھائی ڈھی میرے س 먹어 ہمیں میرا اللہ ڈھائی بہت ڈھائی 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 ڈی اور اگری جی ہے اگری جی مجھے لگتی بس پلالالہ ملکہ مزید رہا ہے مکر مرچی پوزدہ اس میں پڑی ہے اس وقت ہر ایسا ٹراثیس خراب ہو رہا ہے کیونکہ مرچی پوزدہ لگی ہے مجھے تو واقعی براہ مزے جائے پھر اس وقت کو ادھر اینڈ کرتے ہیں یہی تھی ہماری عید سارا دن بیزی رہے ہیں تو اس کے بعد میں شام کو سو بھی گیا تھا اور کچھ تھا نہیں جو میں ایڈ کرتا تو یہی تھا تو ٹھیک ہے آپ اس وقت کو ادھر اینڈ کرتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو دے کے اچھے لگئے لوگ ویڈیو اچھے لگئے تو ویڈیو کو لائک کرتے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں بائی کو دعا میں آ دکھیں انسٹریگرام پہ فالو کرتے ہیں اللہ حافظ